نمسکار دوستو ایوارہ سبی کا فیر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ڈی ہے گروہ جی پر اور ساتھیوں جیسے کہ آپ سب کو بتایا ہے کہ یہ اس ٹائم پر جو ہے آپ سبی کے لیے میں جو ہے ریجنی کی جو کلاس لے کر کے آتا ہوں تو جتے لوگ یہاں پر جوڑے ہیں سبی لوگ فٹا پر جو کومنٹ کے بتا دیجئے آپ سبی کو کلیے آرہی نہیں آرہی ہے اور جتے لوگیں آپ پر جوڑے ہوئے ہیں سبی لوگ جو ہے ویڈیو کو لائک اور سیئر کر دے ہماری ٹیلیگرام گروپ سے نہیں جوڑ رہے ہیں جو چاہیے ایسٹرگرام پر نہیں فالو کیا فالو کر لیجئے ابھی جو ہمیں ڈیلی کانٹینیو آپ کو پی ڈی اپ پروائیٹ کرنے لگا ہوں جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں اس کی پی ڈی اپ میں آپ کو دے دیتا ہوں تو آپ لوگ ٹیلیگرام گروپ پر جوڑ سکتے ہیں اور فور فری اپ ڈیٹ فری ایمپورٹن جو ویڈیوز کیلئے آپ لوگ ہمیں ٹیلیگرام گروپ پر جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو سکتے ہیں انشاگرام پر فالو کر لیجئے چلیئے کافی لوگ جڑ چکے ہیں سبی کا سواقت ہے ویڈیو کو سیئر کر دی پہلی بات تو سیئر کر دو پہلی آپ کو انتھر دیگیا چلو سیئر کردو جس سے زیادہ زیادہ لوگ یہاں پر جو ہے جو ہے جو ہے جو سکیں ہیں تو پہلا کوشن دیکھیں آپ سے یہاں پر کیا گئے رہا ہے یہ دیکھ کسی کوڈ بھا سامنے کیاٹ کو چوبیس سید کو بھی چوبیس اور اسی کوڈ بھا سامنے کیا روز کو کیا لکھائے گا بھائی کیاٹ کو بھی چوبیس اور سیڈ کو بھی کیا لکھا گیا ہے چوبیس لکھا گیا دیکھیں کیٹ مطلب کیا ہوتا ہے سمجھئے سی اے ٹی سی کا کوڑ کیا ہوتا ہے تین ایک کوڑ کیا ہوتا ہے ایک تی کا کوڑ کیا ہوتا ہے بیس کتنا ہو گیا آپ کا بھائی چوبیس ہو گیا ٹھیک ہے سیڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں ایسے دی تو ایس کا مطلب کیا ہوتا بھائی آپ کا انیس ایک کا مطلب کیا ہوتا بھائی آپ کا ایک اور ڈی کا مطلب کیا ہوتا بھئی آپ کا چار یہاں پر بھی کتنا آگیا بھئی آپ کا انیس اگ بھی چوبیس آگیا تو اس مطلب کی جتنے بھی نمبر سے ان کے انکو کا جو یوگ آیا ہے وہ آپ کا دیا گیا ہے تو وہی اسی طریقے سے روز کی اکرم بات کرتے ہیں اگر ہم بات کریں تو ار کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو آپ کا اٹھارا او کا مطلب پندرہ اس کا مطلب انیس اور ای کا مطلب کیا ہوتا بھئی آپ کا پانچ ہوتا ہے ان سب کو ہم لوگ کر لیتے ہیں پندرہ پانچ بیس ہو گیا بیس بیس چالیس چالیس ہو گیا چالیس ستا ستاون ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر چالیس دس پچاس سترہ تو جتے لوگ یہاں پر ستاون جواب دے رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھیں آپ سے یہاں پر کیا بولا گیا ہے دھیان سے دیکھئے گا کہ بھئی یعنی کسی کوڈ بھاسا میں مدرز کو لکھا جاتا ہے جے پی کیو آئی بی ایس پی تو اسی کوڈ بھاسا میں فادر کو کیا لکھیں گے دیکھیں ایم سے کیا ہوا ہے جے ہوا ہے ایم سے اگر جے کی بات کرتے ہیں تو کتنے کا ڈیفرنس ہے بھئی ایم کا مطلب ہوتا ہے تیرہ اور جے کا مطلب کیا ہوتا بھئی دس ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر تیرہ سے کیا ہو گیا ہے دوستو آپ کے یہاں پر دیکھیں دس ہو گیا ہے ٹھیک ہے او کا مطلب پندرہ ہوتا ہے اور پی کا مطلب کیا ہوتا بھئی سولہ ہوتا ہے یعنی کہ پلس ایک ہو گیا ہے ٹ کا مطلب آپ کا بیس ہوتا ہے اور کیوں کا مطلب سترہ ہوتا ہے یعنی کہ مائنس تین یعنی کہ پہلے دیکھا ہے تو مائنس تین ہوا پھر پلس ایک ہوا پھر سے دیکھا ہے تو مائنس تین ہوا ہے تو اگر دیکھیں پلس ایک ہی ہوگا ایٹ سے دیکھیں یہاں پر آئی ہوا ہے یعنی کہ پلس ایک ہوا ہے تو سریج کس کی چلے بھائی مائنس تین پلس ایک مائنس تین پلس ایک کسری چلے ہی ہے تو وہی سیم چیز آپ کا فائدر میں بھی ہو جائے گا تو فائدر میں مائنس تین کرو F میں مائنس تین کرو کیا جائے گا F کا کوڑ کیا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے 6 میں سے تین گھٹائیں گے تو آپ کا کیا جائے گا 3 آئے گا یعنی کہ C سے شٹارٹ ہوگا C سے شٹارٹ ہوگا تو یہ دو آپسن تو اپنے آپ کٹ گئے اس کے بعد کیا ہوگا پلس ایک تو ا کے بعد کیا آئے گا B آئے گا تو C اور B کس میں آرہا صرف ورسلی آپسن نمبر C میں آرہا ہے کیونکہ یہاں پر CX ہو جا رہا ہے تو جتنے لوگ نے یہاں پر آپسن نمبر C جواب دیا ہے وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے کلیر سبی کو یا سوڑ نو کومنٹ کر کے بتاتے ہو چلے گا اور آپ لوگ بتاتے ہو چلو بھائی لائٹ بھی کرتے ہو چلے تو اس سے پتہ جلی کہ آپ کو سمجھ میں آرہا ہے اگلا کوششن دیکھو آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ word کا سمبند اگر آپ کا سبد سے ہے تو سبد کا سمبند کس سے ہو جائے گا اس کے جسٹ بات جو آپ سے کی کلاش جلی کی ہندی سپیسل جو آپ کا ٹاپک وائے چلتا ہے ان اکیڈمی پر اس کا لنک میں نے دیکھی ڈسکسن باکس میں بھی اور پہلے کومنٹ میں بھی لنک پن کر دیا ہے جواب دیتے ہو چلیں گے بھائی جب آپ دیکھیں ہاں پر آنا سلو ہو گیا تو بھائی کیٹ یہاں پر دیکھا ہے word کا سمبند کس سے آپ کا بھائی سبد سے ہے تو بھائی word سے مل کے آپ کے بنتے ہیں سبد اور سبدوں سے مل کے آپ کے بنتے ہیں واق تو جتنے لوگ یہاں پر واق یعنی کی اوپس نمبر سی جواب دے رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوششن دیکھیں آپ سے یہاں پر کیا بولا گیا ہے دھیان سے سمجھئے گا بہت ہی امپورٹن کوششن ہے کہ بھائی چھے کا سمبند اگر آپ کا دو سو دس ہے تو آٹھ کا سمبند بتائی کیا ہو جائے گا سبھی لوگ پریاس کرتی ہوئے چلو بھائی چھے کا سمبند دیا گیا ہے دو سو دس سے یعنی کی چھے کا کیا ہوتا ہے کیوب کتنا ہوتا بھائی دو سو سولہ اسی میں سے ہم نے اس چھے کو گھٹا دیا تو کتنا آگیا بھائی دو سو دس آگیا اسی طرح اگر ہم لوگ کریں گے کیا بھائی آٹھ کا کیوب کریں گے تو کتنا ہوتا ہے پانسو بارہ اور اسی پانسو بارہ میں سے اگر ہم لوگ کتنا گھٹا دے اسی آٹھ کو گھٹا دیں گے تو پانسو بارہ میں سے آٹھ گھٹائیں گے تو کتنا آ جائے گا پانسو چار آ جائے گا تو بلکل صحیح بات ہے جتنے لوگوں نے ہاں پر پانسو چار یعنی کی اپس نمبر بی جواب دیا ہے وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوششن دیکھیں آپ سے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھ کمبھ کو بارہ اکیس تیرہ اٹھائیس لکھا جاتا ہے تو پسکر کو کیا لکھا جائے گا دیکھو بھائی بہت ہی آسان سا کوششن سمجھے گا آپ لوگ بھی پریادس کرتے ہو چلو K U M B H K کا کوڑ کیا ہوتا ہے گیارہ ہوتا ہے U کا کوڑ کیا ہوتا ہے اکیس ہوتا ہے M کا کوڑ کیا ہوتا ہے تیرہ ہوتا ہے B کا کوڑ کیا ہوتا ہے اور H کا کوڑ کیا ہوتا ہے 8 ہوتا ہے یعنی جس کا جو کوڑ ہے بھائی اٹھا کے لکھ دیا گیا گیارہ اکیس تیرہ اٹھائیس لکھ دیا گیا ہے اسے ترہ پسکر دیکھیں P U S H K A R یہی تو ہے نا تو P کا کوڑ کیا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے U کا کوڑ ابھی پتا ہے آپ کو 21 ہوتا ہے S کا کوڑ کیا ہوتا ہے 19 ہوتا ہے H کا کوڑ کیا ہوتا ہے آپ کا 8 K کا کوڑ کیا ہوتا ہے 11 ہوتا ہے ایک اکوڈ ایک ہوتا ہے آرک اکوڈ اٹھارہ ہوتا ہے لاشٹ میں دیکھا جائے تو اس میں اٹھائیس اور بارہ آ رہا ہے تو یہ تو کٹ گیا اسٹارٹی کو دیکھو سولہ اکیس انیس آٹھ گیارہ ایک سوٹھارہ یعنی کہ یہاں پر دیکھا ہے تو آپس نمبر اے والا جو ہے جبکہ یہاں پر دیکھو نو سو اٹھار لاشٹ میں آ رہا ہے یہ بھی غلط ہو جائے گا تو جتنے بھی ساتھیوں نے جتنے بھی دوستوں نے آپس نمبر اے جواب دیا ہے وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے چلے دوستو آتے ہیں اگلے کوششن کی طرف تو اگلا پرشن دیکھیں آپ سے کیا بولا گیا ہے کہ بھائی پستک پینسل کلم مارکر یہاں پر بتائیں ڈیفرنٹ کون سا ہو جائے گا پستک پینسل کلم مارکر ان چاروں میں ڈیفرنٹ الگ کون سا ہو جائے گا بلکل صحیح بات ہے سر پستک ہے پینسل ہے کلم ہے اور مارکر ہے پستک کیا بات کرتے ہیں تو پستک جو یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ بھائی پینسل کلم مارکر سے لکھا جاتا ہے جبکہ پستک پر لکھا جاتا ہے تو جیتے لوگوں نے آپس نمبر اے جواب دیا ہے وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائے گے اگلا کوشن دیکھیں کہہ رہا ہے کہ 156 کا سمبند 12 سے مطلب ان چاروں میں آپ کو وہی سیم چیز ہے ڈیفرنٹ الگ بتانے کون سا ہو جائے گا 156,12,24,15 306,17 اور یہاں پر 303,42 ہے دیکھیں گے یہاں پر کیا کرنا بھائی دیکھو سمپل دیکھو 12 کور کرو پہلا اپسن اٹھاتے ہیں 12 ہے 12 کور کتنا ہو تو 144 ہوتا ہے اور اسی 144 میں پھر سے 12 آئیڈ کر دو کتنا آ جائے گا 156 آئے گا کی نہیں آئے گا پتا ہی سر 144 پلس 12 کی 106 پر آگے سیکنڈ اپسن دیکھیں اگر ہم لوگ اٹھاتے ہیں تو آپ کا کتنا ہے 15 ہے 15 کا اسکوائل کریں گے کتنا آ جائے گا سر 225 یہ تو آئے گا اس میں 225 میں اسی 15 کو اٹھ کرنے گے کتنا آ جائے گا 240 آ جائے گا آئے گا وہی سیم چیز ہے اگر ہم لوگ اٹھاتے ہیں تو دیکھیں کیا ہے 17 ہے 17 کور کتنا ہوتا 289 ہوتا ہے 289 میں اگر ہم لوگ پھر سے 17 کو اٹھ کر دے 9 7 16 یعنی کی پھر سے بات کرتے ہیں 19 کے بارے میں فورس آپسن کی بات کرتے ہیں تو 19 کا اسکوائل 19 کا ورگ کتنا ہوتا ہے سر آپ کا دیکھا جائے تو 342 دیا گیا ہے تو 19 کا ورگ دیکھا جائے تو ویسے بھی 19 کا ورگ 361 ہوتا ہے اب بھائی یہاں پر 19 کریں گے تو بھائی 300 سے زیادہ جائے گا یعنی کی یہاں پر دیکھا ہے تو 300 اُلٹا ہو گیا ہے جتنے لوگوں نے آپسن نمبر 8 نمبر کوزشن میں آپ کا کیا ہو جائے گا دیکھیں بھائی fm f اور m میں کتنے کانتر ہے f کا کوٹ 6 اس کا کوٹ 13 یعنی کی 7 کانتر ہے اور بھی میں دیکھا ہے تو 15 7 7 کانتر یہاں بھی k اور s میں دیکھا ہے تو 8 کانتر کتنے کانتر بھائی آپ کا 8 کانتر اور h اور o میں دیکھا جائے تو 7 کانتر ہے تو سب میں 7 7 کانتر ks میں 8 کانتر تو اسی وجہ سے option number جو اس کا c ہے ks یہاں پر کیا ہو جائے گا الگ ہو جائے گا different ہو جائے گا چلیے ساتھ ہیو آتے ہیں اگلے question پر تو پوچھا گیا ہے کہ اب دیکھو question number 9 سے 11 کے لیے دیکھو اس question کو یہاں سے بڑھتے ہیں 9 سے 11 کے لیے دیکھیں کہ رہا ہے کہ نمدخط کو پڑھنا ہے اور آپ کو یہاں پر 3 پرس کے اتر دینے ٹھیک ہے 3 پرس 9 10 11 3 کے جواب یہاں پر دیتی ہو چلیں گے تو دیکھتے ہاں پر پہلے سمجھ دیجئے question کیا کہ رہا ہے a b c d e f or g اتر کی اور مو کر ایک c z پنگتی میں بیٹھے ہیں بھائی اتر کی اور مو کر کے بیٹھے ہیں اتر اوپر کی سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یعنی کہ دیکھو ایسے کو تھوڑا سا ارچھے سے بناتے بھائی is age دیکھیں یہاں پر بھائی بی c d e f اور g ٹھیک ہے total سات لوگ ہیں f g یہ تو ہے نا تو یہاں پر دیکھیں گے بی جو ہے اے کے بائی چوتھے اسطحان پر ہے اور اے جو ہے سی کے بائی دوسری اسطحان پر ہے بی کی اگر ہم بات کر دیکھ بی جو ہے اے کے سمجھ میں آ گیا کی c کے بائی دوسرے اسطحان پر اے کو بٹھائیں گے تب ہی تو چوتھ ہے اسطحان پر بی آئے گا کیونکہ بھائی کیونکہ اگر سی کے بائی اے ہے تو بھائی دو اور چار شے یعنی یہاں پر آپ کا بی پہنچ گا یہ تو ہو گیا نا کیونکہ اور کوئی یہاں پر ستھانی بچتا ہے دی جو اے کے نکر تام ہے پڑوسی نہیں جو اے کے نکر تام پڑوسی نہیں ہے اے دائیں بیٹھا ہے بھائی اگر ہم کو بات کرتے کس دی کے وارے میں اے کا ہمیسا ٹھیک ہے اس کے بیٹھے دوسرے ستھان پر ہے جو ہے جی کے بائی دوسرے ستھان پر ہے جی یہاں بٹھائیں گے جی کے بائی کیا ہو گیا پہلا ستھان دوسرا ستھان تو اس طرح سے بیٹھے گا بی ایف 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 بیٹھے ہے تو یہاں پر option number 3 وا ہے وہ یہاں پر کریکٹ ہو جائے سب کو سمجھ میں آ گیا yes or no سب لوگ comment कर بتاتے ہو چلیں گے جو کوشن کرا بی اور c تو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر بینا آپ لوگ آیسے کی لگا سکتے تھے یہاں پر دیکھا ہے تو b c جتنے لوگ option number a جواب دے رہے b c وہ لوگ یہاں پر correct ہو جائیں گے clear ہے اسی طرح اگلا question دیکھے کہہ رہا ہے کہ e سمبند میں جی کا ستھان دیکھو e کے سمبند میں e کون سے سائٹ میں جی دائیں سائٹ میں کون سے ستھان پہ پہ دوسرا تیسرا چوتھا e کے سمبند میں e کے دائیں سے چوتھا ہے دیکھئے option آرہا ہے دیکھئے option number c دائیں سے چوتھا تو یہ کرنا تھے بطلب ایک سامنگ اور بعد میں سامنگ ہیں تو پہلے سامنگ دھوڑو کہاں پر ہے ایک سامنگ دو سامنگ تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ایسے سامنگ تو ہو گئے لیکن یہاں پر کیا کہہ جن کے پہلے سامنگ اور بعد سامنگ ہے تو پہلے دو کو چھوڑ دو کیونکہ بھائی دو کے پہلے تو کچھ ہی نہیں تو یہاں پر چھے اٹھاتے ہیں تو چھے کے پہلے کیا ہے بھائی دیکھو سامنگ ہے بلکل صحیح بات ہے اور چھے کے بعد سامنگ ہے یعنی ایک تو ہم کو مل گیا چھے نمبر مل گیا اس کے چار کی بات کرتے ہے چار کے پہلے وسم ہو گیا اس چار کی بات کرتے تو اس کے پہلے وسم آنگ ہے اس آٹھ کی بات کرتے تو چار کے پہلے آپ کا دیکھ کیا ہے وسم ہے اور چار کے بات چھے اور چار اب اگر ہم اس تین چھے کی بات کرتے تو چھے کے پہلے دیکھے سم ہو گیا تو یہ بھی کٹ گیا اس دو کی بات کرتے ہیں تو دو کے پہلے بھی وسم تو یہ دو بھی کٹ گیا یعنی کہ دو ہی ایسے انگ ہے جن کے پہلے آپ کا بسم ہے بات کریکٹ ہو جائے گا جس کو نہیں clear بس یہاں پر میں ایک logic دکھا دی رہا ہوں ایسے سم سکتے ہو کہ یہ جو یہ والا جوڑا دیا گئے پانچ چھے چار والا اور یہ جو پانچ چھے چھے جوڑ دیا بس یہ ہی ایسے دو جوڑے ہیں اور کوئی بھی ایسے جو آپ کا اس طرح سے ہو کہ پہلے بسم بعد میں سم ہو اگلا question دیکھو آپ سے یہاں پر کیا کہہ بھائی بھائی چھا 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 ایک سو تیس ہو جائے گا تو یہ پر جو کریکٹ آجائے گا ایک سو تیس آجائے گا تو جتنے لوگ آف نمبر ڈی جواب دیا ایک سو تیس وہ بھائی بھائی اگلا question دیکھئے آپ سے آپ پر کیا گئی رہا جہاں دیکھئے گا تین گیارہ آرتیس ایک سو دو کوشن مارک چار سو تی تالیس تو یہاں پر اس کوشن مارک بتائیے کیا آئے گا دیکھ لیتے کتنے کتنے کانتر ہے تین اور گیارہ میں دیکھا جائے تو آٹھ کانتر ہے گیارہ اور تیس میں دیکھا جائے تو آپ ست آئیس کانتر ہے 38 ایک سو دو میں اگر دیکھا جائے تو اپ آٹھ تیس دو بارہ سی چاہر کانتر دیکھو پہلے دو کیوب کا آیا پھر تین کیوب دیکھتے ہیں تو کتھا جائے گا دو سو ست آج آج جائے گا ٹھیک ہے تو جتنے لوگ نے یہاں پر دو ست ست آئیس یعنی کی option number B جواب دیا ہے وہ لوگ یہاں پر بلکل correct ہو جائیں clear ہے چلے بھائی اگلا question دیکھئے آج سے یہاں دھیان آنا شروع ہو گیا ہے دیکھ اس کو کر نا کے پہلے گن لیتے ہیں پہلے اس کو کیا لیتے ہم گن لیتے کتنے ہیں تو دیکھو ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو تس کیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سولہ ہے نا تو ایک دو تین چار میں توڑ چلا نا باب 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 تو کیا ہم نے بھرا تھا بھائی پہلے بھرا پھر بھرا پھر بھرا پھر بھرا پھر بھرا تو یہ اپسن کہیں پر ہے بی اے بی کہاں پر رہے بی اے بی اے اے بی اپسن نمبر سی میں دیا گیا ہے تو جتنے لوگ نمبر سی جواب دے رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوششن دیکھیں آپ سے یہاں پر کیا بولا گیا دھیان سے دیکھے بھائی انتر نہیں کتنے کا ڈیفرنس اس میں بی کا کوڑ دو اس کا کوڑ نو یعنی کہ سات کا انتر آیا ہے اے آئی کے کوڑ کیا ہوتا بھائی سب کو پتا نا جواب دیتے ہو چلو بھائی سی جواب آئے گا بلکل صحیح بات ہے جتنے لوگ option number d یعنی c جواب دے رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوششن دیکھو آپ کے بعد پی آگیا پی 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 بی دی دی دو 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 دی جواب دیا و و آئی ای سی وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے چلیے بھائی اچھی بات ہے اگلا کوششن دیکھ آپ سے کیا رہا ہے آپ سار تھک آرو ہی کرم میں درس آنا ہے سار تھک آرو ہی کرم میں درس آتے ہیں دیکھئے بیلٹ ٹوپی کمیج موجہ آرو ہی کرم مطلب ہوتا ہے پہلے سب سے پہلے ہم لوگ سب سے نیچی کیا ہوتا اس کی ساب سے کریں گے نا تو میرے ساب سے صحیح بات ہے سار چار ایک دو تین آف سر دی میں آ رہا ہے تو جتنے لوگ یہاں پر آف سر نیچی سب 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 پر سمجھو دیکھو اوپر سے بارہ ستھان پر کون ہے بھائی رہل ہے اور نیچے ستھان پر کون ہے بھائی آپ کا شیام ہے رہل اور ٹوٹل کل کتنے ودیارتی ہے بھائی 33 ودیارتی کل ودیارتی سنکھیا کتنی ہے تائتیس ہے تو رہل اور شیام کے دیکھو سٹارٹن سے لے کر رہل تک بارہ ودیارتی یہاں پر ہو گئے پیچھے سے لے کر پانچ تک پانچ ودیارتی یہاں ہو گئے سترہ ودیارتی تو یہاں پر آ گئے سترہ کتنے ودیارتی ہوں گے سترہ سترہ کو گھٹا دو سترہ گھٹائیں گے بیچ میں پوچھا گئے کتنے ودیارتی ہوں گے تو کیونکہ مجھے پتا ہے یہ پانچ ودیارتی سترہ 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 گھٹائیں گے کتنا آجائے گا چلیں گے چودہ آجائے چودہ ہونا چاہیے یہاں پر جتنے لوگ آپس نمبر اے جواب دے رہے 14 وہ لوگ یہاں پر بلکل بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوششن دیکھیں آپ سے یہاں پر کیا بولا گیا ہے بھئی چلیں نیچے سے پانچ نہیں ایک چیز یہاں پر میسے مشٹیک ہو رہا ہے ایک مشٹیک میں سے ہوا ہے مشٹیک کیا ہوا دیکھو یہاں پر سمجھو یہاں پر کوششن کے لینگ سمجھو سیام کے نیچے پانچ ویدیار تھی یعنی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ راحل جو ہے اوپر سے 12 تو ہے لیکن سیام کے نیچے پانچ ویدیار تھی یعنی سیام کو لے کر سیام کسے ستھان پہ ہو جائے گا چھٹوے ستھان پہ ہو جائے نا کیونکہ سیام سے نیچے لوگ یہاں پہ بلکل کریکٹ جائے گا پچھلی پہ نے گھٹایا بھی جلدی جلدی میں تو یہاں پہ جتنے لوگوں نے option number B جواب دیا جی ہاں تھوڑی سے مشٹے ہوئی تھی پچھلے کوئیشن میں تو option number B یہاں پر کریکٹ ہو جائے اگلا کوئشن دیکھیں دیکھو yes جو P سے لمبا ہو گیا R جو ہے yes سے لمبا S سے لمبا کون ہو گیا اس سے اوپر آگیا پر T سے چھوٹا یعنی کہ اگر دیکھا جا تو یہاں پر اس کو مٹا دیں ایک R کو مٹا دیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کوئشن clear ہو جاتا ہے کہ R جو ہے S سے لمبا ہے T سے چھوٹا ہے تو T سے چھوٹا R S سے لمبا R clear ہو گیا تو آپ سب سے بڑا R اس سے چھوٹا T سے چھوٹا S چھوٹا P اس سے چھوٹا کیوں تو کوئشن پوچھا کہ سب سے لمبا کون ہے دیکھ بتا سکتے ہو نا ملتا بنا دیا تھے ملتا جو مشٹک ہو رہی ہے میں نے کیا بتا تھا R yes سے لمبا ہے پر T سے چھوٹا ہے T سے چھوٹا ہے نا بھائی تو یہ کوشن مارک بھی آگ اس کوشن مارک کے اس ثان پر بتا جائے 42 20 35 45 45 40 30 24 35 35 34 34 40 24 24 35 35 29 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 کتنا آتا 990 ہی تو آتا تو بلکل صحیح بات ہے جتنے لوگ نے 42 یعنی کی option number c جواب a جواب دیا ہے وہ لوگ یہاں پر بلکل correct ہو جائیں گے چلے دوسروں آتے ہیں ایک لئے question پر تو پوچھا گیا ہے یہاں پر جو question mark دیا گئی یہ تو بہت آسان question ہے question mark کے place بتائیے کیا آیا گا دیکھیں 0 6 4 3 1 5 ملکہ آپ کا 300 exit ہو گیا ہے دیکھیں یہاں پر کیا کیا گیا میں آپ کو simple سمجھاتا ہوں دیکھیں 0 6 4 5 3 ایک اس کو دیکھو 6 اور 0 6 ہو گیا 6 4 10 10 5 15 15 16 16 16 19 19 آیا نا اور 19 کا ورگ دیکھیں بیچ میں لکھا گیا 361 ٹھیک ہے ویس ایم چیز یہاں بھی کیا گیا 8 2 10 10 5 15 15 6 ایک کیس 24 25 38 28 28 کا ورگ دیکھیں کتنا ہوتا ہے 784 ہوتا ہے ویس ایم چیز یہاں بھی کریں گے 5 2 7 7 8 3 11 11 4 15 15 اور 7 22 تو 22 کور کتنا ہوتا بھائی بتایا گیا نا 24 84 ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے سر جتنے لوگ یہاں پر آپس نمبر سی جواب دے رہے 484 وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھیں آپ سے کیا کہہ رہا ہے یا چار کور گیا کرے ڈس برابر اتنا ہو پانچ کور گیا اڈر員 10 دشوں برابر اتنا ہو تو آٹ کور کتنا ہو جائے گا دیکھو بھائی چار کور کتنا ہوتا ہے آپ کا سولہ ہوتا ہے اور دس اور سات یہاں پر سات دیا گیا دیکھو بھائی یہاں پر دیکھو کتنا ہوتا ہے تو اسی طرح آٹ کور کتنا ہوتا ہے 64 ہوتا ہے لاشٹ میں کتنا بھائی 5 ہے تو یہاں پر 5 لکھتے ہیں گے تو بلکل صحیح بات سار 645 645 جتنے لوگ option number B جواب دے رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر بلکل correct ہو جائیں گے clear ہے چلے بھائی آئی ہوپ یہ کوشن بھی آپ سب کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگلا کوشن دھیان سے دیکھئے گا تھوڑا سا یہاں پر typical ہو سکتا ہے دیکھئے اس کوشن میں کیا کہہ رہا ہے بندو B بندو A سے 5 km سمجھو بھائی اگر ہم پورو کیپ سب کو یاد ہے نا یہ آپ کا پورا ہوتا ہے یہ آپ کا پششیم ہوتا ہے یہ آپ کا اوتر ہوتا ہے اور یہ آپ کا دکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بندو B ہے A سے پورو دیسا بھی ہے تو یہاں پر چلو بنا لیتے ہیں A یہاں پر ہوگا B اس کے پورا میں ہو گیا ٹھیک ہے یہ جی سمجھ میں آئے تھوڑا اس کو ایک کام کرتے ہیں چھوٹا چھوٹا بناتے ہیں دیکھو یہ آپ کا ہو گیا A یہ آپ کا ہو گیا بھی کتنے بھائی پانچ کلومیٹر پورا بھی سامنے ہیں پھر کہہ رہا ہے بندو C بندو B سے اتر میں یعنی بی سے سی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ اتر میں ہو گیا سی ٹھیک ہے یہاں پر یہ چلیر ہو گیا کہہ رہا ہے بندو E D سے چار کلومیٹر اترے سامنے ہیں D کی اگر ہم بات کرتے ہیں E سے چلو ٹھیک ہے E اور D کو چھوڑ دیتے ہیں اس قدرہ کہ اور کچھ کہہ رہا بھائی بندو D بندو C سے 3 کلومیٹر پورا میں ہے بندو C سے 3 کلومیٹر پورا میں کون ہو گیا آپ کا بندو D ہو گیا یہ تو کہنا چاہ رہا ہے نا تو ہم سے پوچھا گیا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے کہ بندو D سے چار کلومیٹر اترے سامنے E ہے آپ سمجھ میں آیا دیکھو اس طرح سے کچھ بھیگا بنے گا یہ آپ کا دیکھو اتر ہے یہ آپ کا دکھڑ ہے یہ آپ کا پورا ہے یہ آپ کا پرشن میں جو کوشن کہا تھا ہم نے وہ کیا بندو B تھا A سے پورا میں 5 تھا تو B یہاں پر ہے A یہاں پر ہے تو A سے 5 کلومیٹر ہو گیا C جو ہے B سے 2 کلومیٹر اتر میں تھا تو ہم نے اوپر کر دیا C سے D جو ہے پورا میں 3 کلومیٹر تھا تو 3 کلومیٹر پورا کر دیا اور یہ ادھر سے ادھر جو کتنا کلومیٹر بھائی 4 کلومیٹر اتر تھا اتر کر دیا تو A اور E کے بیچ کی کیا نکال لیا ہم کو دوری نکال لیا ٹھیک ہے آپ دیکھو اس کو اگر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کا کچھ اس طریقے سے فگر بنے گا ہمیں دیکھو یہ پوری دوری پتا ہے پانچ یہ ہے اوپر تین یہ ہے یعنی کی تین ٹوٹل یہ دوری کتنی آپ کی آٹھ دیگا یعنی کی آدھار کتنا آپ کا آٹھ ہے لنب کی بات کرتے چار یہ دو یہ تو چار اور دو کتنا آپ کا یہ چھے کتنا آپ کا لنب ہے تو ہم کو لنب پتا آدھار پتا آدھار پتا لنب پتا کڑ یعنی کی ای گیاد کرنا ہے تو مجھے پتا ہے ای برابر کیا ہو جائے گا فارملا ہوتا ہے پانچہ گھر تھیورم کی انڈر اوٹ لنب کور یعنی کی چھے کور پلس آدھار کور یعنی کی آٹھ کور چھے کور کتنا ہوتا ہے چھتیس آٹھ کور کتنا ہوتا ہے چونسٹ چھتیس بلس کتنا ہو جائے گا چونسٹ ہو جائے گا ان کو ایڈ کریں گے انڈر اوٹ کمان کتنا آئے گا سو میں آئے گا اور انڈر اوٹ سو کمان کتنا ہو جائے گا دس ہوتا ہے تو بلکل صحیح بات ہے جتنے بھی ساتھ ہی انہیں یہاں پر آپس نمبر ب یعنی کی دس جواب دیا ہے وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائے گے کلیر ہے چلی اگلا کوئشن دیکھیں آپ سے آپ سے آپ پر کیا کہہ رہا ہے بہت ہی اچھا کوئشن ہے دھیان سے اس کوئشن کو بھی تھوڑا لوجیکلی سمجھئے گا رام کے اسکول کا فاتک جو ہے اتر دسام ہے کسی سام ہے اتر دسام ہے وہاں فاتک سے باہر نکل کر دو سو میٹر آگے جاتا ہے مال لیتے ہیں فاتک یہ ہے فاتک سے دو سو میٹر دو سو میٹر کتنا آگے گیا لیکن اتر یہی تو ہے نا لیکن تثہ اپنے ادھیاپا دائیں یعنی کہ یہ نیچے آگے تو دائیں کی ہوگے آپ کا یہ والا دائیں ہو جائے گا اور چار سو میٹر چار سو تھوڑا ترچھا بن کے کوئی نہیں چار سو میٹر جو ہے توریترے کرتا ہے اب وہاں پرارمبی کا ستھان سے کتنی کون سی دسام میں ہیں تو بھائی پرارمبی کا ستھان تو یہی تھا نا تو یہ اس سے کون سی حصہ بتائیں پرارمبی کا ستھان سے یہ والی سپنے یعنی کہ یہ والی جس طرح میں نے ایرو کیا ہے اس والی دسام پوچھا گیا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ آپ کا کیا ہوتا ہے پسچم یہ کیا ہوتا آپ کا دچھڑ ہوتا ہے تو بھائی دچھڑ پسچم میں تو یہ دسام جتنے لوگ یہاں پر دچھڑ پسچم جواب دے رہے یعنی کہ option number a جواب دے رہے دچھڑ پسچم وہ لوگ یہاں پر بلکل correct ہو جائیں گے clear ہے بہت ہی آسان سا question دیا گیا تھا کچھ بھی آپ پر typical نہیں تھا اگلا question دیکھئے جس کا آپ لوگ wait कرتے ہو blood relation کا question دیکھیا آگیا ہے سب لوگ wait کرتے ہو ایک مہیلہ کی اور اسارہ کرتے ہو ایک لڑکے نے کہا وہ میرے پتہ کی دادی کی بہو کی لڑکے کا پتہ ٹھیک ہے لڑکے کے پتہ کے پتر یعنی کہ خود لڑکا بھی ہو سکتا یا اس کا بھائی بھائی بھی ہو سکتا لڑکے پتہ کی دادی اس کی دادی یعنی اس پتہ کی کی ماں ہوگی ایک لوتی بہو اس کی ایک لوتی بہو یعنی اس کی کی پتنی ہوگی اس کی ماں کی ایک لوتی یعنی اس کے پتہ کی پتنی یعنی لڑکے کی ماں ہوگی ٹھیک ہے ایک لوتی بہو کی بیٹی ہے اس کی بیٹی یعنی ان دونوں کی بیٹی ہوگی تو بتائی اس مہیلہ کا اس لڑکے سے کیا سمبند ہے بھائی دیکھو بھائی بہن کا سمبند آیا بہت بہن وہ لوگ یہاں پر کی ہو جائیں گے بلکل کریکٹ ہو جائیں گے چلی بھائی ایک اور کوششن دیکھیں اسی طریقے دیکھتے ہے کیا کہ رہا ہے کی پی کیوں کا بھائی ہے سمجھو بھائی پی جو ہے کیوں کا بھائی ہے تو پی بھائی ہے اس کو پلس کر رہے یعنی کی اس کے دادا آر ہو گئے اس کا T جو ہے آر کی بہو ہے T کی بہو ہے آر کی بہو ہے یعنی کی پتنی کون ہو گئی T کی پتنی ہو گئی T اور Q کا کی سمبند ہے یہ دونوں بھائی بھائی یا بھائی بہن کچھ بھی ہیں T جو ہے کیونکہ کیا لگے کی ماتا ہی تو لگیں گی کیونکہ بھائی پتا ہے یہ تو یہ ماتا ہو جائیں گی تو جتے لوگ یہاں پر ممی یعنی کی ماں جواب دے رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے clear سبی کو چلی بہت اچھی بات ہے اگلا کوشش دیکھیں کیا کہہ رہا ہے دی جواب دیا ہے وہ لوگ یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشش دیکھا جائے آپ سے کیا بولا گیا ہے کہ 8 اگست 1978 کو پیدا ہوا اس دن منگلوار ہے یعنی ایک چیز پتا چل گیا کہ 8 اگست 1978 کو کونسا دن ہے منگلوار ہے تو 1989 کو کونسا پیر میں دو دن اکشرا ہوتا ہے 81 میں جائیں گے تو کتنا دن آئے گا 82 میں بھی آپ کا ایک دن اکشرا آئے گا کیونکہ ہر ایک سال میں ایک دن آگے دن بڑھ جاتا ہے لیکن اکشرا ہوگا 87 میں بھی آپ کا ایک دن اکشرا ہوگا اور 88 میں بھی آپ دیکھا جائے تو دو دن اکشرا آئے گا 89 میں بھائی آپ ایک دن اکشرا ہوگا ایک دو دو ایک تین ایک چار ایک پانچ ایک چھے دو آٹ ایک نو نو دو گیارہ دو تیرہ چودہ یعنی چودہ دن اکشرا آئے تو آپ خود بتاؤ اگر آج کسی دن تیوز دے ہے تو اس کے چودہ دن بعد کیا آئے گا بھائی مجھے پتا ہے ہر سات دن بعد چودہ دن بعد ہر اکیس دن بات سیم ڈی آتا ہے تو اگر اگر سو نیس اوٹ تیوز ڈی اگر نیس سو نوازی میں بھی آپ کیا جائے گا تیوز دی یعنی کی منگل بار ہی آئے گا یہ اگر اگر اچھے سمجھ جس کو نہیں سمجھ میں آ سمجھ جائے سرپ میں نے ایک سے دو ویڈیو بنائے اس کو جا کر دیکھ لی جی گا دی گرو جی سرچ کریں گی تو آپ کو دیکھ جائے گا آپ کو جو کومنٹ کر جو مین کون بوکس ہوتا وہاں پر کومنٹ کر اس کا جواب دی جی